میڈیا انڈرسٹری تاریخ کے بدترین معاشی بہران سے گزر رہی ہے ایک جانب سرکاری اشتہارات میں کمی لائی جا رہی ہے تو دوسری طرف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے میرا خیال ہے فواجشو صاحب کی یہ امیچور رائے ہے انہیں حقائق کا پتہ ہی نہیں جس بیروکریسی نے اس ملک کو اور وہ کھربر پہ لوٹا وہ یہ پوری میڈیا انڈرسٹری کو اس کا محتاج کرنا چاہتے ہیں یہ صافیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک نئی سکیم لا رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ رومنی کے در کیوں نہ روکا جائے ان کے ڈی جی پی آر ان کی پی اے ڈی ہر بات میں کمیشن لیتی ہے کہ ان کی کمیشن بزادہ بڑھ جائے یہ کرپشن کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ تو عمران ہاں سب کو چاہیے کہ فواجشو صاحب کو روکیں میڈیا انڈرسٹری کے حالیہ بہران کی ایک بڑی وجہ ایڈورٹائزنگ انڈرسٹری کو بلندیوں تک لے جانے والے ایڈورٹائزر انام اکبر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا بھی ہے اگر نام لے کر بات کی جائے تو مڈاس کے خلاف کاروائی کی گئی تھی اور ان کے مالک انام اکبر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ بورانی صورتحال ہے کوئی بھی عزیز اور آدمی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ بورانی صورتحال ہے اس کا آغاز شاید اس وقت سے ہی ہو گیا تھا اس وقت سے ہی ایک بچینی کی فضاء میڈیا میں پیدا کر دی گئی تھی اور وہی وجہ ہے ایک بڑی وجہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ آج بھی کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھ کے چیلنج نہیں کر پا رہا اس ساری صورتحال کو اٹھ کھڑا نہیں ہو رہا جیسے حمد کی ضرورت ہے اس وقت انڈسٹری میں تو اس کاروائی کے بعد میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے حکومت کا حق بنتا ہے کہ سرکاری خزانے سے جاری ہونے والے ایک ایک پائی کا حساب رکھے اس کے صحیح استعمال کو یقین ہی بنائے لیکن کسی شخص کو بھی اس کے انصاف تک رسائی جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جا سکتا انصاف تک رسائی جو ہے وہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے انام اکبر کو جن سیاسی اور کاروباری بنیادوں پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس نے میڈیا انڈسٹری کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں